بسم اللہ الرحمنی و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ نیوز میں ہوں آپ کا میزمہ راہ رفیق ہے اس فقط میں موجود ہوں پنجاب کالج لالا مساکم موسیقی 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 شکرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے نمبر حاصل کی ہیں اور ہر کوئی یہ اچھیومنٹ حاصل نہیں کر سکتا سب کا خواب ہوتا ہے پانچ سو دس میں سے پانچ سو چھے نمبر لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ریزلٹ والے دن ہی واقعہ پیش آیا ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے بھائی جن بس گھارا کر محجید گان جمعہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے گھار آیا ہوں تو وہ دکام تھا تو ساڑ نے بلا تھا کہ باف لے لو تو مشین وغیرہ بھی تھی بعض قسمت میں لکھی ہوئی تھی تو میں نے گھارا کہ باف لینے لگا وہ اوپر گر گیا تو پھر سمجھنے لگی کچھ پھر آسپیرل گیا تو ابھی کافی زیادہ بہتر ہو گئے پہلے سے یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکے یہاں سے لے کے پورے پاؤں تک پوری ٹانگ جھلز دے دونوں ٹانگیں جھلز گئی ہیں تو آپ نے صدقہ وغیرہ دیا اس کے بعد جی آتی پہلے بابا گوشت وغیرہ لے آئے تھے صدقے کے لئے مجھے کئی جارت دے ہو دے ہو میں کئی جارت تھا سر میں در تھا میں ٹھہر کے دے ہوں گا ٹھہر کے دے ہوں گا پھر جب جب لگ گی پھر اس کے بعد ہی دیا تھا بس نصیبوں میں لکھی دی چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں پانچ سو چھے نمبر تو جو پورے سال کی آپ کی جرنی تھی یعنی آپ نے اتنی محنت کی آپ کے اس حاضرہ نے آپ کو اتنی محنت کروائی ان کے ساتھ آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے کیا آپ کی جرنی رہی ہے جی پہلی بات تجھے کہ پنجاب کا علالہ موسا میں سارے جو سارے ہیں وہ فرینڈلی بیہیوئر کے ہیں کیونکہ آپ جو بھی چیز ہوگی آپ کو اگر آپ کسی دن چھٹی کر لیتے ہیں تو آپ ورساپ اور ان سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں وہ بہت اچھا کارپریٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کھیل کو لے کے چلے ساتھ ساتھ موبائل بھی یوز کرتا رہا ہوں بات یہی وجہ ہے کہ صرف پڑھتے ہی نہیں جانا چاہیے باقی اکٹیویٹیز میں بھی اپنے آپ کو ملابس کرنا چاہیے اس کی وجہ سے بندے کا زیادہ دین کھلتا ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سارے ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کروائی ہے اس وجہ سے یہ زلڈا کے سامنے ہے بلکل بہت اچھی بات ہے باقی اکٹیویٹیز سے بھی آپ کا دماغ کھلتا ہے ان میں بھی پارٹیز پیٹ کرنا چاہیے اس کے بعد ٹیچرز کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے بچے کی محنت کی اندر ٹیچرز بھی بہت ان کا کنٹریبیشن ہوتا ہے آپ کو وہ علم دیتے ہیں پورے سال نولیز دیتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور آپ نے آئی سی ایس رکھی تھی جی بھائیان آئی سی ایس ایس فیزیکس کے ساتھ فیزیکس کے ساتھ تو اب آگے آپ کا کیا ڈریم کیا ہے آگے کالج لیول کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے بھائیان ڈریم ہے کہ کسی اچھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے اندر سٹیپ یاس ہے انجونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے تو ڈگری کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو آگے انجنرنگ کا پلان ہے سوفٹر انجنرنگ جائے الیکٹرانکس انجنرنگ جو یعنی بہتر ہوئی اس ٹائم جس کا آگے پانچ چھ سال بار جا کے سکوپ ہوا تو اپنے سازہ بغیرہ سے مشکر بغیرہ کر کے آگے ایڈمیشن بغیرہ کا سین ہوگا اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بابا کیا کام کرتے ہیں میرے بابا وہ نیجی سکول کی ہے کینٹین میں آپ کام کر رہے ہیں اور ہماری بیکری ہیں ادھر بیٹھ کر تھوڑی دے دونوں چچو کو ریس کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ سینہ کہ انجنرنگ کیوئی تھی میکینکل وہ کافی عرصہ جاب کرتے رہے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اپنا بزنس صحیح ہے بہت بہتر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کینٹین میں کام کر کے دن رات محنت کر کے آپ کو پڑھا لکھا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ لائف کی کہ مطلب میڈل کلاس کی فیملی سے تعلق ہو اور آپ اتنے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لو آپ کالج لیول میں آ کے انٹرمیڈیئٹ میں اتنے اچھے نمبر حاصل کر لو تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ادھر کی اور باقیوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اگر وہ دھیان لگائیں محنت کریں سارا سال تو وہ بھی اسی طرح سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں ابدن ہے ادھر کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے تو اس نے محنت کی کوششیں کی اور اس کی محنت رنگ لے آئی اس نے نمبر حاصل کر لیے اب میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے بھی کہ جو اس کا مشن ہے وہ آگے اسی کو لے کے آگے چلتا رہے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہم کناہ کرے آمین سوشل میڈیا کلیب انٹرنیشنل اور ہارٹ نیوز کی جانب سے ان کی تمام ٹیم کی جانب سے جتنے بھی طالب علم نے اچھے نمبر لیے ہیں اور پاس ہوئے ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں صدر سوشل میڈیا کلیب اور سیئیو ہارٹ نیوز کے راومہ مدرفیق صاحب ان سے ہم جانتے ہیں وہ کس طرح سے بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان کا انٹریویو کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد عاقب جنہوں نے پانسو دس میں سے پانسو چھے نمبر حاصل کی ہیں اور بہت اچھے نمبر حاصل کی ہیں میں ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ان کے ستازہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں پرنسیپل اشتیاک ایم ساب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اچھے نمبر بچوں نے لیے ہیں محنت کروائی ہے تو میں بات کروں گا محمد عاقب سے ان سے پوچھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں جی بیٹا کیا حال ہے یہ پہلے تو آپ کو مارک بات و ہارٹ نیوز کی طرف سے سوچل میڈیا کلپ کی طرف سے کہ آپ نے اچھے نمبر حاصل کی ہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے محنت کی ہے یا آپ کے ستازہ نے محنت کرائی ہے یا آپ کے والدین نے محنت کرائی ہے اس میں زیادہ کردار کس کا ہے رہا ہے اس میں سب سے زیادہ تو ساتھ ساکھا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے محنت کروائی ہے اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں ہیں اور میری بھی تھوڑی بہت محنت ہے اس میں جس کے وجہ سے میں اتنی کامیاب بھی حاصل کرسکوں ہوں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو نمبر لیا ہے پانسو دس میں سے پانسو چھے نمبر حاصل کی ہیں تو کیا آپ کو میرے تھی کہ پانسو دس میں سے پانسو چھے نمبر آپ کے آ جائیں گے جی میرا پہلے گول تھا کہ اتنے نمبر حاصل کرنے کا لے جو سے آپ نے پانسو دس میں سے پانسو چھے نمبر حاصل کی ہیں بہت اچھے نمبر لیا ہے آپ نے میری طرف سے ہارٹ نیوز کی طرف سے سوشل میڈیا کلپ بھی طرف سے آپ کو بہت 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 مبارک ہو مجھے بتائے گا کہ آپ جو سے آپ نے جو نمبر لیئے ہیں مجھے بتائے گا کس طریقے سے آپ نے اصل کی ہیں اور جو سے کونسے سبجیکٹ آپ نے رکھے ہوئے تھے میں نے سبجیکٹ آئی سی ایس فیزیکس رکھی ہوئے فیزیکس کمپیوٹر اور میتھ مجھے بتائے گا کہ اس کے بعد آپ کا کیا پروام ہے لائف میں کیا کریں گے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اس کے بعد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا چاہتا ہوں بی ایس ایس کے بعد اچھا تو مجھے بتائی گا والدہیں کتنے خوش ہیں آپ کے والدہیں بہت زیادہ خوش ہیں انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے استادزہ کتنے خوش ہیں آپ سے استاد بھی بہت زیادہ خوشی ہیں انہیں بہت زیادہ خوشی ہیں تو دوستو بگارہ نے کوئی ٹریٹ ہوگی رہا ہے کوئی پارٹی شالٹی کیئے ہیں ہاں بھی بہت مانگ رہے ہیں بہت دوست کہہ رہے ہیں تو کچھ دوستوں کو کیا ہے گاہ میں کوئی سے کہوں سے ہیں آپ میں نندوال سے نندوال سے ہیں نندوال سے آپ ادھر آجی ہیں تو کیسے محسوس کر رہے ہیں کالیج کو کالیج بہت انجوائے گیا ہے لائف اپنی فرسٹ ایر میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کالیج کا ٹھیک ہے تینکیو تینکیو بری مچ دوسرے بچے ہمارے آپ پر موجود ہے ہمارے ساتھ ہے محمد عبدالکیوم جو ہمارے بہت دوست پیارے دوست نجمی صاحب جو جنرلسٹ بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا ہے لکھایا اور اتنے بہترین نمبر دلوائی ہیں ان کی محنت بھی ہے ان کے سازہ کی محنت بھی ہے اور بچے کی اپنی محنت بھی ہے تو ان سے بات کریں گے محمد قیوم سے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی پہلے تو میں اور میری ٹیم آٹنی اس کی اور اس کے ساتھ ہی جو انسا ہمارا سوچل میڈیا کلب ہے اس کی طرف سے آپ کو مبارک ہو مبارک بتائی گا بیٹے آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں میں نے فور نائنٹی ایٹ مارک حاصل کی ہیں ایف ایسی پری انجنرنگ پارٹ وان میں تو بتائیے گا کہ نجمی صاحب جو سے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے تو وہ تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ وہ تو خود ایک سکول ٹیچر ہے ان کی کیا جو سی ہے آگے حکمت ایملی آپ کو بنانے پڑھانے کی اور آپ کیا کنا چاہتی ہیں جی میرے والد صاحب نے میرے ان نمبروں کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے بڑا انہوں نے اصلاف ضائع کیا ہے بہت زیادہ انہوں نے اس معاملے میں مجھے انکریج کی ہے کہ اور زیادہ میند سے دل لگا کے پڑھائی کی جائے اور آگے ایف ایسی کے بعد وہ زیادہ انہوں نے یونیورسٹی میں مجھے ڈوائز کرتے رہتے ہیں کہ ان ان یونیورسٹی کے میرٹ کے حساب سے وہ مجھے گائٹ کرتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ وہ میند کرتے ہیں میری جو کامیابی ہے اس میں بھی میں اپنے اصلاف ضائع کو اپنے والدین کو اس میں ایک حساب ضائع رہتا ہوں ان کی دعاوں ان کی محنت کے سمر سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں تو میں ان سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اس موقع پر تو پارٹی کتے کر رہے ہیں پارٹی فیلال تو دوست مجھے دے رہے ہیں دوست دیتے ہیں اصلاف ضائع کے لیے میرے والدین نے مجھے پارٹی دیا اصلاف ضائع کے لیے اصلاف ضائع کے ہیں انہوں نے مجھے پارٹی کے دعوت دیا تو انشاءاللہ پارٹیاں بھی ساتھ ہی چال رہی ہیں حوصلہ بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس ازاد سے نوازا کہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تینکیو بیٹا بات ہی ہے کہ آپ تو ہمارے بیٹے ہیں بچے ہیں تو پارٹی تو پھر آپ آپ سے تو نہیں مینہ لینے آپ کے مجھ سے ضرور ہوں جی انشاءاللہ تعالی بیٹی ملن بھی خوش ہیں مجھ سے ملن بھی خوش ہیں اور ہمارا میڈیا بھی خوش ہے خوشی اسی بات کی ہے کہ آج جو بچے نے نمبر لی ہیں بچوں نے نمبر حاصل کی ہیں میں سمجھتا ہو یہ تاریخ تبدیل کی ہے تاریخ تبدیل ہوئی ہے بچوں نے جس طرح سے محنت کی ہے استاد نے جس طرح سے محنت کرائی ہے جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا بھی پھیلا باتا ہے اس کے باوجود بڑے مسئلے مسائل تھے اس کے باوجود اتنی کامیابی اور کامیابی کے ساتھ ان بچوں نے نمبر لی ہیں جی یہ محمد آمر ہے میڈے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ ایف ایسی پری انجینری میں بتایے گا کہ کتنے نمبر حاصل کی ہیں آپ نے میرے فور نائنٹی ایٹ پان سو بیس میں سے تو آگے لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آگے لائف میں انجینری تو آپ نے جس وقت یہ نمبر حاصل کی ہیں آپ کے والدین کی کتنی خوشی تھی آپ کے استادہ کی کتنی خوشی تھی جی ساب بہت خوش ہیں والدین بھی خوش ہیں اسادہ بھی خوش ہیں تو لائف میں کیا کریں گے آپ لائف میں ملک کے لئے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے ملک کے لئے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے مجھے ابتعیے گا کہ اب دو سباب خوش ہوں گے جو آپ کے ساتھ دوست دوسرے پڑھتے تھے یہ لوگ کے کم نمبر آئی ہے ان کو کیا پیغام دیں گیا ان کو یہی دیں گے کہ محنت کریں اور اسادہ نے تو ہم پہ بہت محنت کی ہے سب پہ وہ بھی مزید محنت کریں آپ ابتعیے گا کہ جو اشتیاق صاحب ہیں پرنسیپل ہیں آپ کے پنجاب کالیج کے کیا یہ نیا کالیج بنایا ہے نیا مطلب ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ بغیرہ آئی تھے ابھی دو سال میں ہر اس کو میں بھی ہوئے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے کہ اچھا کالیج ہے کیا پیغام دیں گے کالیج کے بعد جی کالیج بہت اچھا ہے انتظامیہ بھی بہت اچھا ہے اس حادثہ بھی بہت کالیفائیڈ اس حادثہ ہیں وہ بچوں پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تینکیو سمجھ اس وقت مجود ہے شویب احمد ان سے بوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے نمبر اصل کی ہیں کونسی کلاس میں یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہمارا سوال ہوگا کہ پڑھنے کے بعد ان کی لائف جو سی ہے اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کو ہم نے آرٹ نیوز کی طرف سے اور شوشل میڈیا انٹرنیشنل کی طرف سے آپ کو مبارک ہو جو آپ نے اچھے نمبر حاصل کی ہیں بتائیے گا کتنے نمبر حاصل کی ہیں میں نے فور نائیڈی سیمنٹ حاصل کی ہیں میں ایف ایسی انجینئرگ سٹوڈینٹ ہوں یہ کتنے میں سے حاصل کی ہیں کتنے کل ٹوٹل نمبر کی ہیں میں نے فائیو ٹوئنٹی میں سے گین کی ہیں تو بیٹا ہے کہ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں جی میں انشاءاللہ کے سٹیڈی کروں گا اور میرا جو پلان جی ہے وہ کیمیک انجینئرگ میں جاؤں تو بیٹا ہے کہ جو آپ کے نمبر آئے ہیں آپ اس سے تھے کہ جیتنے نمبر میں لگا جائیں گے جی استازہ کی جو تھی میند تھی تو مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ آئی جائیں گے تو والدان کیا کہتے ہیں کہ نمبر کم ہیں زیادہ ہیں والدان بہت ہوشے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بچے مقصد حاصل کی ہیں کون سے جگہ سے آپ سے جی میں کریم پرالالا مستحصر سے آتا ہوں والد کیا کرتے ہیں آپ کے میرے والد صاحب ٹیچر ہیں اور وہ میری ڈیسنٹلی ان کی جو دیت ہوئی ہے تو اس لیے ان نے بہت سے تیاری کرائی تھی مجھے والد نے تیاری کرائی تھی ناظرین نے بتا رہے ہیں کہ والد نے تیاری کرائی تھی والد صاحب کی دیت ہو چکی ہے اس کے بعد ان کا پلان یہی ہے کہ جو والدان نے مجھے جس مقام پر بچا دیا ہے جس مقام تک مجھے انہوں نے رکھایا تو میں کوش سے آگے نکلنے کی کوشش کروں تو مجھے بتا رہے کتنے بہن بہیں ہیں آپ جی ہم چار بہن بہیں ہیں آپ کتنے نمبر پہ ہیں جی میں سب سے بڑا ہوں سب سے بڑے ہیں آپ تو اس کے ساتھ مجھے بتا ہے کہ استادزہ بھی خوش ہیں والد تو آپ کے دیت ہوگی ہے والدان جنسی ماشاءاللہ وہ تو آپ کو دیکھے خوش ہو رہی ہوں گی تو بیٹا ہماری جنسی ہے ہارٹ نیوز کی طرف سے بھی یہی پھگام ہے کہ آپ کا والد کا جو سوچ رکھتے تھے یا وہ چاہتے تھے کہ میں بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے تو بیٹا ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ نے اسے جو ان کی سوچ تھی اس کے مطبیق آپ چلیں اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہارٹ نیوز آپ کو یہ بھی کہے گا کہ جہاں پہ بھی آپ کو کسی وقت ضرورت ہو ہماری کسی دفتر میں کسی جگہ پر کسی مقام پر تو انشاءاللہ ہارٹ نیوز آپ کو پورا ساتھ دے گا آخر میں پر یہ گا کہ آپ طلبہ کو جنسی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میں کہوں گا یہ کالیج بہت بہترین ہے تلبہ جتنے بھی تلبہ ان کو اچھا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ لائف میں کچھ نہ کچھ جو اینا اچیف کریں اپنے گول کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو اینا انسان دنکی میں کئی نہ کئی جو اینا وہ آگے بڑھے تھینکی بٹا تھینکی بری مچ جو زمانے میں حیمت نہ ہارے کامیابی قدم چمتی ہے اس وقت میں موجود پنجاب کالیج کے بہائے کمپیکس میں جہاں پر پرنسپل اشتیاق احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھیں گے جو بچوں نے پیجیشنہ حاصل کی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر حاصل کی ہیں میں اشتیاق صاحب آپ کو بھی آپ کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہارٹ نیوز کی طرف سے بھی شوشل میڈیا نیشنل کلب کی طرف سے بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے محنت کروائی ہے یا والدان میں نے محنت کروائی ہے بچوں نے محنت کی ہے اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ لالا مسائح ہی نہیں تحصیل کھاریاں اور ڈسٹری گجرات میں بھی آپ نے ٹاپ کے نمبر لی ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کا کیا کردار رہا ہے ان کی اسطازہ کیا کردار رہا ہے ان کی ٹیم کا کیا کردار رہا ہے بچوں کو محنت کرانے میں اور مزید جو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی حمد حملی کیا ہوگی آئیے چلتے ہیں اشتیاق صاحب کی طرف پہلے تو ہارٹ نیوز کی جانب سے اور شوچر میڈیا کلب انٹرنیشن کی جانب سے آپ کو بہت بہت مارک ہوگی آپ نے ایک کالیج جنہیں بہت سچی کارکرکلی دیئی ہے اور بہت اچھے نمبر حاصل کی ہیں آپ لوگوں نے اس پر سر بتائیے گا مزید تفصیل جو اسی میں نے آپ سے جو سوال کی اس کے مجھے سر بتا دیجئے گا بہت شکریہ ہارٹ نیوز کا اور سب سے بڑھ کر تو اہلِ علاقہ کا شکریہ ہے جنہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا تھا اعتماد کیا اور ہمارے اساتذہ کی حوصلہ فضائی کی اور ہمارے اساتذہ نے برپور محنت کی ان حالات میں کووڈ کی وجہ سے جو کیا انسٹیبلیٹی لیکن اس کے باوجود ہمارے اساتذہ نے بڑی محنت کروا کے بچوں کو اچھے گریڈز دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تو سب سے بڑھ کر تو اہلِ علاقہ جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز نے ان کے اس چھوٹے سے علاقے میں جو ہے نا اتنی بہترین اپورچونٹی مہیا کی ہے کہ ان کو دور دراز علاقوں میں شہروں میں جانے کی وجہ جو ہے نا ایک والٹی آف ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ اسی علاقے میں مل رہی ہے تو پنجاب گروپ آف کالجز یہ تو اس کا آغاز ہے ابھی انشاءاللہ آگے فردر جو ہے ہر سال جو ہے وہ اس سے بہتر سے بہتر نتائج جو ہے نا وہاں پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے صرف تاجی کا کہ ماشاءاللہ بہت چھوٹے نمبر لی ہیں بچوں نے اور وہ ڈشٹرک تحصیل میں بھی آپ لوگوں نے ٹاپ کیا ہے تو صرف تاجی کا کہ ان کے والدین جو سی ہیں وہ کتنے خوش ہیں جو والدین ماشاءاللہ بہت خوش ہیں سب کی کالز بھی آئی تھی اور خود بھی فردر وہ آئے تھے اور آگر ہمیں مبارک بات پیش کیا ہے انہوں نے اور ہم نے بھی ان کو مبارک بات دی ہے ہم نے کہا کہ آپ کے بچوں نے بھی برپور ہمارا ساتھ دیا ہے دیکھیں کوالٹی آف ایڈوکیشن اور اچھے نتائج اسی وقت آ سکتے ہیں جب دونوں پارٹیز جو ہے نا سٹوڈنٹس بھی اور اسادزہ اور ادارہ جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں اگر دونوں میں کوارڈینیشن اچھی ہوگی اور دونوں اپنے پلان کے مطابق چلیں گے تو اچھے ریزرٹس آئیں گے اگر کسی ایک کی طرف سے کمی بیشی ہوگی تو وہ اچھے نتائج نہیں آ سکتے تو والدین نے بھی ہمارا برپور ساتھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس اور اسادزہ کی محنت کی وجہ سے جو ہیں وہ آج یہ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں کیا پیغام دینے چاہیں گے طلبہ کو بھی اور جنہوں بچوں نے اچھے نبر لیئے ہیں اور والدین کو بھی جنہوں نے محنت کرای ہے استاذہ کو بھی جنہوں نے اچھی مطلبے ان پر محنت کرا کے اس مقام تک بچائے ہیں میرے تمام سٹوڈنٹس کے لیے اور اسادزہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اسی محنت کو آگے جاری اور ساری رکھیں تاکہ مزید اس میں اچھے نتائج جو ہے نا وہ آ سکے اور سپیشلی جو ہے نا وہ بچوں کے لیے کہ بچے برپور محنت کریں گے تو زندگی میں اپنی کامیابی حاصل کریں گے اور مزید آگے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ محنت ہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذہانہ تو ہر کسی کو عطا کی ہے لیکن جب تک وہ محنت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تو اہل علاقہ نے پہلے بھی ٹرسٹ کیا ہے اور الحمدللہ بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کے تمہات پر جنوب پورا اترنے کی برپور کوشش کریں گے Thank you sir Thank you very much یہ تیمائی صاحب اشتیاق احمد صاحب جو پنجاب کالیج کے پرنسپل ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کامیابی اس وقت قدم چکتی اس وقت انسان کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے ہم یہ بھی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف اشتیاق صاحب ہی کرنی بلکہ ان کی جو پوری ٹیم ہے منیجمنٹ ہے جو کالیجوں چلا رہی ہے ان کا بس میں کردار ہے والدین کا بس میں کردار ہے آپ کا بھی فرض بنتا ہے والدین کا کہ وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے بچے کو کتنی محنت کرانی ہے کون سے کالیج میں کون سے اکیڈیمی میں ہم نے داخل کرانا ہے ان سب چیزوں کو خیال آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اجازت دیئے گا راورفی کو اللہ حافظ